نمسکار دوستوں پسو پریچر بھرتی دو جار تی بیس جس کا ایک جام دو جار چوبیس میں آئیوجید کیا جائے گا اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں راجستان کا بھوگول آج کلاس نمبر دو رہے گی راجستان بھوگول کی پسو پریچر راجستان بھوگول کے نام سے پلیلسٹ بنا دی گئی ہے وہاں پر جا کر کلاس نمبر ایک آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں باقی ویڈیوز کے اندر بھی آپ کو دو یا تین نمبر پر یہ کلاس ہے جو مل جائے گی دوستوں پہلی کلاس کے اندر راجستان کا جو سامانے پریچے جس میں راجستان کے پڑوسی دیس پڑوسی راجے سیماورتی جلے ان کے بارے میں ہم نے دن کیا تھا آج ہم دن کریں گے راجستان بھوگول میں جلے اور سمباغ اسی ٹرک جس کے دوارہ ایک ہی کلاس میں آپ کو یاد ہوں گے سمباغ کے انصار جلے دوستوں اور یہ مان کے چلو کہ اگر راجستان بھوگول آپ پڑ رہے ہو اور آپ کو جلو کا یہ پتہ نہیں ہے کہ کونسا جلہ کہاں پر ہے اور کونسے سمباغ میں تو راجستان بھوگول کو آپ اچھی طرح نہیں پڑ پاؤ گے اس لیے اس کلاس کو تھوڑا دیان سے ان تک جرور دیکھنا دوستوں نیشل کمپلیٹ راجستان جی کے کا کورس یہاں پر آپ کو کروایا جائے گا نوٹ سے یہ جو یہ کچامن آن لائن کلاس ایپ ہے اس کے اسٹور کے مادم سے آپ کو مل جائیں گے دوستوں کچامن آن لائن کلاس ایپ ہے اس کی لنک ڈسکرپسن میں دی گئی ہے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا پلی ایسٹور سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایک بار جو ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویڈیو کو لائک سیر اور چینل کو سبسکرائب کریے دوستوں چلتے ہیں آج کی اس کلاس کی اور پاسو پریچر برتی سب سے پہلے بتا دیتا ہوں ٹینت پاس کے لیے ہے یہ جو بھی ساتھی ٹینت پاس ہے وہ اس کے اندر آویدن کر سکتے ہیں اور اس برتی کے اندر بہٹ کر اچھا موقع پا سکتے ہیں پاسو پریچر بننے کا دوستوں چلیے دوستوں سب سے پہلے بتاؤ کمنٹ کرو پٹھا پٹھ جو بھی ساتھی ساتھ جڑے ہیں راجستان میں ورطمان میں سمباہ کتنے ہیں جلے کتنے ہیں راجستان کے اندر پچاس جلے ہیں کہ سر پچاس نہیں ترے پن ہے تو ان کو بول دینا چاہتا ہوں کہ ترے پن جلوں کی صرف مکھے منطری کے دوارہ گوشنا کی گئی ہے کسی بھی انے جانکاری کو یہاں پر نہیں لیا گیا ہے دوستوں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ مل گیا ہے اس کا نوٹی پیکیسن آ گیا کچھ نہیں آیا ہے اور آچار سہیتہ لگ چکی ہے تو اب آپ کو صرف پڑھنا ہے وہ کیا پڑھنا ہے دوستوں پچاس جلے ہیں انہی کے اکورڈنگ راجستان جی کے کو پڑھنا ہوگا باقی جو ہماری کلاسے رہے گی ان کے اندر آپ کو جو 53 جلے بنے تین نئے جلے بنے ان کے اندر جو بھی ہے وہ بتا دیا جائے گا دس سمباغ پچاس جلے پہلا جو میں سمباغ آپ کے سامنے اٹھا کر لے کر آ رہا ہوں وہ لے کر آ رہا ہوں بیک کانیر سمباغ کون سا لے کر آ رہا ہوں بیک کانیر سمباغ دوستوں بیک کانیر سمباغ میں جلو کہ اگر میں بات کرتا ہوں تو چار جلے ہیں کتنے جلے ہیں چار جلے ہیں بتا دو مطرو کون کون سے ہیں تو پہلا ہے آپ کا سری گنگا نگر لکھ کر پھر میں میپ میں بتاؤں گا دوسرا ہے آپ کا کونسا ہنومانگڑ تیسرا ہے آپ کا انوپگڑ اور چوتا ہے آپ کا بیک کا نیر کونسا بیک کا نیر تو دیکھئے ایک نمبر پہ آپ کے آگیا گنگانگر دو نمبر پہ آگیا انوپگڑ تین نمبر پہ آگیا انوپگڑ اور چار نمبر پہ آگیا بیک کا نیر یہ بیک کا نیر سمباگ کے اندر چار جلیں ہیں تو دیکھئے نوٹس اگر آپ بنا رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے لکھنا ہے نمبر ایک بیک کا نیر سمباگ اور ایک سے چار کرم ڈال لو گنگانگر ہنومانگڑ انوپگڑ اور بیک کا نیر یہ چار جلیں آئیں گے آپ کے جو بیک کا نیر سمباگ کے اندر آئیں گے دوستوں اب کیوں سن یہ بھی بن سکتا ہے کہ نیر میں سے کونسا جلہ بیک کا نیر سمباگ میں نہیں ہے نیر میں سے کونسا جلہ بیک کا نیر سمباگ کا ہے جو انتراشتی سیمہ پرشتیت ہے نیر میں سے کونسا بیک کا نیر کا جلہ پنجاب کے ساتھ یا ہریانہ کے ساتھ سیمہ بناتا ہے اس پرکار سے کیوں سن ایک جام میں آئیں گے کیونکہ آپ کا ایک جام ہوگا نا وہ ٹینت اسٹینڈر کا ہوگا ٹینت کے لیول کا ہی کیوں سن پیپر بن کر آنے والا ہے دوستوں یہ ہے آپ کا بیک کا نیر سمباگ لکھ لیا سبھی ساتھ ہوں نے برپرش بنانا ہوگا دوستوں اگلے سنباگ میں چلیے دوسرا سنباگ دوسرا سنباگ جودپور سنباگ کونسا ہے جودپور سنباگ کتنے جلے ہیں جودپور سنباگ میں چھ جلے ہیں کتنے ہیں چھ جلے ہیں سمجھ گئے آپ یہاں پہ اب دیکھیں ایک دو تین چار تو اUpر آگئے تھے ایک نمبر دو نمبر تین نمبر اور چار نمبر پانچ نمبر پہ یہاں پہ دیکھیں آپ کا آئے گا جیسل میر چھے نمبر پہ آئے گا پھڑو دی سات نمبر پہ آئے گا آپ کا باد میر آٹھ نمبر پہ جو آپ کا آئے گا جلا بالوترا سمجھ گئے نو نمبر پہ آئے گا آپ کا جودپور گرامین اور دس نمبر پہ آئے گا آپ کا جودپور اب دیکھیں ان کا کرم تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا اب دیکھیں پانچ نمبر پہ جیسل میر چھے نمبر پہ پھڑو دی شات نمبر پہ باد میر آٹھ نمبر پہ بالوترا جودپور گرامین نو نمبر اور جودپور سہر دس نمبر جیسل میر پھڑو دی باد میر بالوترا جودپور گرامین جودپور سہر یہ آئیں گے آپ کے جودپور سمباغ میں دوسرا سمباغ جودپور سمباغ کل جلے چھے جلے اس کے اندر استطعت ہے دوست آگیا سمجھ میں یہاں سے آگیا چلیے تیسرے سمباغ کی اور چلیں اس پرکار سے آپ اپنے نوٹس بنا لیجئے جو میپ ہے اس کے اندر آپ نورملی ڈائیگرام بنا کے وہاں پر جلوں کو درشا لیجئے جسے آسانی سے یاد ہو اور چھوٹا چھوٹا میپ بنانا بڑا میپ نہیں لینا آپ کو تیسرا سمباغ نیا سمباغ پالی سمباغ تیسرا سمباغ نیا سمباغ پالی سمباغ کیوں سنینسور انت میں کروا دوں گا چار جلیں ہیں پالی سمباغ کے اندر تو دستک تو ہو گئے ہمارے گیارہ نمر پہ کون سا جلہ آئے گا پالی سمباغ میں پالی کے اندر دیکھے یہ رہا سانچور نیا جلہ بنایا گیا سانچور سانچور بارہ نمر پہ جالور تیرہ نمر پہ سیروئی اور چودہ نمر پہ پالی پالی سمباغ چار جلے سانچور جالور سیروئی پالی دیکھیں یہ رہا سانچور گیارہ نمبر جالور بارہ نمبر سیروئی تیرہ نمبر پالی چودہ نمبر یہ کرام ہے میپ کے اندر یہ کرام آپ کو رکھنا ہے جس سے آسانی سے یاد ہو جائیں گے سانچور کہاں ہیں جالور کہاں ہیں سیروئی کہاں ہیں پالی کہاں ہیں سانچور جالور سیروئی پالی پالی سمباغ جودپور سمباغ سے پرنت ہے الگ ہونے والا سمباغ ہے پالی سمباغ چاروں کے چاروں جی لے نا یہ یہ پہلے جودپور سمباغ میں تھے اور اب پالی سمباغ جو نیا سمباغ بنایا گیا اس کے اندر استطعے ہے دوستو آ گیا سمجھ میں یہاں سے کوئی بھی جانکاری کوئی بھی ڈاؤٹ آپ کو ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہو یہاں پہ آگے چلیے چوتھا سمباغ چوتھا سمباغ لیتا ہوں میں آپ کا اودپور سمباغ کون سا لیتا ہوں اودپور سمباغ یہ بھی امپورٹنٹ بن سکتا آپ کے لئے اودپور سمباغ very important رہے گا اودپور سمباغ میں جلے کتنے ہیں پانچ جلے ہیں اب کون کون سے ہیں ان کی اور چلتے ہیں پہلا جی یعنی کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا دیکھیں ایک دو تین چار چار اور چھے دس دس اور چار چودے ہوگے پندرہ نمبر لو پندرہ نمبر جو ہمارا جلہ رہے گا دیکھیں یہ آپ کا بھیلواڑا کون سا رہے گا بھیلواڑا سولہ نمبر جو جو ہمارا جلہ رہے گا یہاں پہ دیکھیں چتوڑ کون سا رہے گا چتوڑ شترہ نمبر راج سمند کون سا ہے راج سمند اٹھارہ نمبر کون سا ہے سلومبر نیا جلہ بنیا گیا سلومبر اور انیس نمبر آپ کا ہے اودپور تو اودپور سمباغ کی جب ہم بات کرتے ہیں اودپور سمباغ میں پانچ جلے آتے ہیں اور پانچ جلے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں دوستوں کہ کون کون سے پانچ جلے ہیں دوستوں وہ آپ کو سائد یہاں پر دکھائی دے گئے ہوں گے بھیلواڑا چتوڑ راج سمند سلومبر اور اودپور یہ ہے دوستوں شمجھ گئے آپ یہاں پہ امپورٹنٹ جانکاری بہترین جانکاری آپ کے لئے یہ رہنے والی ہے دوستوں آگے چلتے ہیں دوستوں نیکسٹ کی اور نیکسٹ ہمارا پانچ نمبر کا جو سمباغ آئے گا وہ نیا سمباغ آئے گا بانسوارڈا کونسا آئے گا بانسوارڈا سمباغ بانسوارڈا سنباغ سب سے کم جلوں والا سمباغ جس میں ماتر تین جلے ہیں چہترپل کی درشتی سے بھی سب سے چھوٹا سمباغ بانسوارڈا سمباغ ہے انیس تک ہم نے دیکھ لیا تھا یہاں پہ دیکھئے بیس پر آئے گا آپ کا ڈونگرپور اکیس پہ آئے گا آپ کا پرتابگڑ اور بائیس پہ آئے گا آپ کا بانسوارڈا یہ جلے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ رکھ دیئے ہیں اور سائد آپ کو ایک ایک جانکاری ہے وہ بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی بہترین جانکاری یہاں پر آپ کو ملتی رہی گی آپ ایک ایک کلاس ہے اس کو دیکھتے رہی ہے دوستوں سمجھ گئے یہاں سے کوئی بھی جانکاری کسی بھی پرکار کی دکت ہوتی ہے تو کمنٹ بوکس میں آپ کمنٹ کر دینا وہاں سے جو بھی دکت ہوگی میں آپ کے سامنے پیس کر دوں گا نیکسٹ کلاس میں چلو یہاں پہ کرم چینج کر دیئے میں نے لیکن ڈنگرپور بانسوڑا پرتابگڑ یہاں پر استیت ہے دوستوں آگے چلیے چھے نمبر کوٹا سمباغ ایسا سمباغ جس میں نہ تو کوئی نیا جلہ بنا نہ اس سمباغ میں کوئی پریورتن کیا گیا چار جلے پہلے تھے اور ورتمان میں بھی کتنے جلے ہیں چار جلے ہیں اب چار جلے ہیں کون کون سے ہیں تو وہ دیکھیں 22 تک ہوگئے دیکھیں ایک دو تین چار چار تو تھے بکانیر سمباغ میں چھے تھے چار بکانیر میں چھے تھے آپ کے جودپور میں واپس چار تھے پالی میں پانچ تھے آپ کے کس میں پانچ تھے آپ کے ادھے پور میں اور تین تھے بانسوڑا میں چار چھے دس چودہ انیس اور بائیس ہوگے تی بیس نمبر یہ را بندی تی بیس نمبر چوبیس نمبر یہ را بارہ پچیس نمبر یہ را کوٹا چھبیس نمبر یہ را جالاوار تو بندی بارہ کوٹا جالاوار یہ کوٹا سنباغ میں ایسا سنباغ جس میں کوئی پریورتن نہیں کیا گیا کوئی پریورتن ہے وہ نہیں کیا گیا اس کے اندر دوستوں آگیا سمجھ میں یہاں سے امپورٹنٹ جانکاری آپ کے لیے یہاں پہ رہنے والی ہے دوستوں آگے چلیے سات نمبر کا سمباغ اور آپ کا جو رہے گا کون سا سمباغ سات نمبر کا جو سمباغ رہے گا وہ رہے گا آپ کا یہاں پر برطپور سمباغ برطپور سمباغ کتنے جلے ہیں تو دیکھئے سوائی مادوپور ہے کارولی ہے دھولپور ہے برطپور ہے ڈگ ہے اور گنگاپور سٹھی ہے کتنے جلے ہوگے چھ جلے چھ جلے پہلا یعنی کہ اگر ہوں ایسے لے تو چھبیس ستائیس پہ آ گیا کرم امارا شتائیس پہ آئے گا آپ کا سوائی مادوپور اٹھائیس پہ آپ کا جو آئے گا کارولی انتیس پہ گنگاپور سٹھی تیس پہ دھولپور اگر تیس پہ ڈگ اور باتیس پہ برطپور دیکھیں ایک بار یہاں سے تھوڑا سا جو بندو لگائیں ان کو ساپ کر لیتا ہوں پھر بتاتا ہوں میں یہاں پہ کونسا کانا پر جلا دیکھیں یہ رہا سوائی مادوپور یہ رہا کرولی یہ رہا دھولپور دیکھیں یہ اوپر دکھائے دے رہا نہیں یہ گنگاپور سٹھی یہ برطپور اور یہ ڈگ یہ آپ کے چھوائی مادوپور چھوائی جلے ہیں جو برطپور سنبھاگ کے اندر استطعے ہیں دوستوں برطپور سنبھاگ چھوائی جلے آگیا سمجھ میں کول یہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں جلوں کی تو اکتیس باتیس جلے ہم نے اب تک پڑھ دیئے ہیں ساتھ سنبھاگ میں اب دو دیکھیں ایک تو جیپور اور ایک اجمیر ساتھ ساتھ جلوں والے دو سنبھاگ بچے ہوئیں ساتھ ساتھ جلوں والے دو سنبھاگ تو آٹھون سنبھاگ میں لے لیتا ہوں آپ کے جیپور سنبھاگ جیپور سنبھاگ کتنے جلے ہیں شات جلے ہیں اب ساتھ ہم نے بتیس تک دیکھ لیے ساتھ سے دیکھیں جیپور سنبھاگ کی تھوڑا سا چلو میں اس کو جھوم کر کے آپ کو پورا دکھاتا ہوں یہاں پہ جیپور سنبھاگ کی جب ہم بات کر رہے ہیں جھوم کر لیتا ہوں اور ایک ایک جانکارے لیتے ہوں ہم یہاں پہ آٹھ نمبر جیپور سنبھاگ ساتھ جلے ہیں اس کے اندر تیس نمبر کا جلہ کون سا رہے گا آپ کا تو اوپر سے چلتے ہم جیپور سنبھاگ کے اندر سب سے پہلے آئے گا کھیر تل تیس کے بعد میں چوتیس آئے گا الور پینتیس جو آپ کا آئے گا کوٹ پوتلی کوٹ پوتلی بہروڑ یہ پینتیس پہ چھتیس پہ آپ کا آئے گا دوسرا جو یہاں پہ ہے سینتیس پہ جو آپ کا آئے گا وہ آئے گا جیپور گرامین اٹیس پہ جو آپ کا جلہ آئے گا وہ آئے گا جیپور سہر ایر انچالیس پہ آپ کا آئے گا جو نیا جلہ بنا ہے دودو کون سا آئے گا دودو تو جیپور سنبھاگ ساتھ جلے چلیے ایک ایک کے بارے میں ادین کرتے ہیں کون سا جلہ کان پر ہے میپ کے اندر سینتیس دیکھیں تیتیس نمبر پر ہے کھیرتل یہ رہ کھیرتل دیکھئے یہ رہ کھیرتل چوتیس پہ ہے الور یہ رہ آپ کا الور پینتیس پہ ہیں کوٹ پوتلی بہرود یہ رہ آپ کا کوٹ پوتلی بہرود دوسا یہ رہ آپ کا دوسا جیپور گرامین یہ دیکھیں یہ جیپور گرامین ہو گیا اور اس کے اندر یہ ہو گیا اٹیس پہ جیپور اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہے آپ کا دودو یہ دیکھیں یہ آپ کا کون سا ہے دودو ہے دوستوں یہ ساتھ جلے ہیں جیپور سنبھاگ کے اندر دوستوں آگے چلیے نیکسٹ میں نیکسٹ ہمارا جو سمباغ ہم لیتے ہیں وہ لے لیتے ہیں سکر سمباغ کونسا لیتے ہیں سکر نو نمبر پہ ہم لیتے ہیں سکر سمباغ سکر سمباغ کتنے جلے ہیں چار جلے ہیں سیکاواتی بیلٹ چالیس نمبر پہ دیکھیں آپ کا آئی گا چورو چالیس نمبر پہ چورو اگتالیس نمبر پہ جنجنو جنجنو بہنیالیس نمبر پہ سکر اور تہیالیس نمبر پہ آپ کا جو جلہ آئے گا وہ آئے گا نیم کا تھانا میں نے بندو لگا دیا اوپر کونسا جلہ کانا پر ہے یہ تو چورو ہے یہ جنجنو ہے یہ سکر ہے اور یہ نیم کا تھانا ہے سکر سمباغ چار جلے جو آپ کی سکرین پہ دکھائی دے رہے ہیں آگے چلیے نیکسٹ میں نیکسٹ دس نمبر پہ جو ہمارا اب جو سمباغ بچا ہے یا اس کے بارے میں ادن کر لیتے ہیں وہ ہے آپ کا دس نمبر پہ اجمیر سمباغ اجمیر سمباغ دیکھیں دو تین نئے جلے بنیں ان کے بارے میں بھی ہم ادن کر لیں گے آپ بنے رہے ساتھ اجمیر سمباغ اجمیر سمباغ میں سات جلے ہیں کتنے ہیں سات جلے سب سے پہلے چمالیس نمبر پہ میں لیتا ہوں اوپر سے تو آپ کا آئے گا ناغور دیکھیں میں نے چن کر دیا وہاں پہ ناغور پینتالیس نمبر پہ اگر میں جاتا ہوں تو آئے گا ڈیڈوانا کچھا من ڈیڈوانا کچھا من میں نے یہاں پہ الگ الگ درسائیہ لیکن یہ ایک میں ہی ہے بعد میں بتاؤں گا تینوں جلے کس کی سمباغ سے نئے بنیں گے ابھی ڈیڈوانا کچھا من الگ نہیں ہے ایک میں ہی مانا جائے گا چھینالیس میں اگر میں جاتا ہوں تو ہمارا آئے گا یہاں پہ بیعور یہ دیکھیں نیچے بیعور سیتالیس میں اگر میں جاتا ہوں تو دیکھیں یہ کیکڑی اڈتالیس میں اگر میں جاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھائی دے رہا ہے کیا آپ کو سہاپورا گن پچاس کے اندر جاتا ہوں تو ٹونک اور پچاس میں آپ کا یہ راہ اجمیر یہ پچاس کے پچاس جلے سمباغ کے انسار میں نے میپ کے دور آپ کو سمجھا دیئے اجمیر سمباغ سا جلے ایک بار یہاں پر آرام سے سمجھنے کا پریاز کیجئے گا آپ واپس ان کو میں میپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سا جلہ کان پر استیت ہے دوستوں تھوڑا دیان سے دیکھ لینا اس کو چمالیس نمبر پہ ہے ہمارا ناغور تو یہ راہ ناغور پہنتالیس پہ ہے دیڑ ونہ کچھ ہے من تو یہ راہ آپ کا دیڑ ونہ کچھ ہے من چھانیس ہے بیاور تو یہ راہ آپ کا بیاور چھانیس ہے کیکڑی یہ راہ آپ کا کیکڑی اٹھالیس ہے ساہ پورا یہ رہا آپ کا ساہ پورا ان پچاس ہے ٹونک تو یہ رہا آپ کا ٹونک اور پچاس ہے اجمیر تو یہ رہا آپ کا اجمیر تو یہ آپ کے سنباغ کے انصار پچاس کے پچاس جلے میں نے بتا دیئے کون سے سنباغ میں کون سے جلے ہیں اپنے نوٹس ہیں ان کے اندر لکھ لو دوستوں اب دیکھیں تین جو نئے جلے بنے ہیں ان کے بارے میں میں جانکاری دے دیتا ہوں یہاں پہ تھوڑا میپ کو چھوٹا کر لیتا ہوں تین جو نئے جلے بنے ہیں وہ کون کون سے ہیں کان سے الگ ہوں گے وہ بھی جانکار آپ کو ضروری ہے دوستوں تین نئے جلے جن کی گوشنا کی گئی ہے جن میں پہلا ہے کچامن میب میں دیکھنا کچامن سٹی الگ کس سے ہوا ہے ڈیڈوانا کچامن جلے سے دوستوں تو دیکھیں یہ تو آپ کا نئے جلہ کچامن ہو گیا اور یہ اوپر ہے نا یہ ڈیڈوانا ہو گیا یہ دو جلے بن گئے یہ تو ہو گیا ڈیڈوانا اور یہ ہو گیا کچامن ڈیڈوانا اور کچامن دوستوں دوسرا جو جلہ بنائے آپ کا وہ بنائے سجانگڑ کونسا ہے سجانگڑ دیکھیں جو کچامن سٹی نیا جلہ بنائے نا یہ ورطمان میں اجمیر سمباغ میں سجانگڑ ہے یہ سکر سمباغ میں آئے گا اور یہ کس سے الگ ہوا ہے چورو سے الگ ہوا ہے چورو سے تو میپ میں چلیئے تھوڑا سا یہاں پہ دیکھنے کا پریاز کیجئے گا اس کو میں اٹھا دیتا ہوں پھر دیکھیں آپ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ دیان سے دیکھنا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ آپ کا چورو ہے یہ پورا چورو ہے لیکن دیکھیں یہ جو میں نے یہاں پہ کلر بڑھ دیا ہے یہ آپ کا نیا جلہ بن گیا ہے سجانگڑ جلہ اور اوپر جو بچا ہے یہ واقع ہے یہ چورو رہی گا تیسرا جو بنایا ہے مال پورا یہ کس سے الگ ہوا ہے یہ ٹونک سے الگ ہوا ہے اب چلو اس کو بھی دیکھ لو کہ سر یہ کہاں پر ہے مال پورا ٹونک یہ کیا میٹ رہے ہیں تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو دیکھئے یہاں پہ اس کو بھی دیکھا دیتے ہیں آپ کو دیکھئے جو میں یہاں پہ چن لگا رہا ہوں یہ ٹونک کا چھتر تھا یہ ٹونک تھا پورا یہ کیا تھا ٹونک تھا لیکن یہ باغ ہے جو میں نے یہاں پہ کلر بڑھ دیا ہے یہ بن گیا مال پورا اور جو یہ بچا ہوا باغ ہے نا یہ رہے گا اب آپ کا ٹونک تو یہ تین نئے جلے ہیں جو راجستان کے اندر بنائے گئے ہیں دوستوں اب دیکھیں یہ کلاس جو آج کی تھی وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیئے اب بتائیے ایک بار کہ جلے اور سنباغ ہے ان کے بارے میں میں نے چرچہ کر لیے اب دیکھیں تھوڑی سی جانکاری سب سے بڑا سمباغ کونسا ہے جودپور اب یہ ہی ہو گیا سب سے چھوٹا سمباغ کونسا ہے بانشوارہ تو سب سے بڑا سمباغ ہے آپ کا جودپور جو یہ رہا یہ سب سے بڑا ہے اور سب سے چھوٹا ہے بانشوارہ جو یہاں پہ نیچے آپ کو دکھائے دے رہا ہوگا یہ ہے چہترپل کی درشتی سب سے بڑا سمباغ جودپور سب سے چھوٹا بانشوارہ اب دیکھیں یہاں پہ اگر جن سنکیا کے بات کرے نا جن سنکیا میں سب سے بڑا سمباغ جیپور رہے گا سوٹا کا ابھی کوئی پائنل نہیں وہا ہے دوستوں سمجھ گئے اب دیکھئے انتہ ورتی سمباغ انتہ ورتی سمباغ کونسا مطر اجمیر ہے دیکھئے اجمیر کے بارے میں اگر ہم چرچہ کرتے ہیں تو اجمیر یہاں پر استیتہ آپ کا یہ اجمیر ہے کسی بھی راجی کے ساتھ سیمہ نہیں بنا رہا ہے کسی بھی دیس کے ساتھ سیمہ نہیں بنا رہا ہے تو انتہ ورتی سمباغ اجمیر سمباغ رہے گا اب دیکھئے یہاں پہ پاکستان کے ساتھ سیمہ بنانے والے سمباغ کونسے ہیں ایک تو یہاں بکانیر پاکستان کے ساتھ سیمہ بنانے والے ایک تو بکانیر ہے دوسرا بارڈ میر ہے سمجھ گئے بکانیر اور وادمیر پاکستان کے ساتھ سیما بناتے ہیں پنجاب کے ساتھ سیما بنانے والے سمباغو کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پنجاب کے ساتھ کون کون سے سمباغ ہے جو پاکستان کے سوری پنجاب کے ساتھ سیما بناتے ہیں تو آپ کا صرف اور صرف بکانیر رہے گا کیونکہ یہاں سے لے کر یہاں تک پنجاب ہے یہ اور یہاں پہ گنگانگر انمانگر یہ دونوں بکانیر سمباغ میں آتے ہیں بات کرتے ہیں ہریانہ کی ہریانہ کے ساتھ سیمہ بنانے والے راجستان کے سمباغ جلو کی بات نہیں کر رہا ہوں سمباغ تو پہلا دیکھیں چورو بنا رہا ہے جنجنو بنا رہا ہے نیم کا تھانہ بنا رہا ہے تو پہلا تو آگیا سکر پھر دیکھیں آگے کوٹ پوتلی بنا رہا ہے کھیرتل بنا رہا ہے الور بنا رہا ہے تو دوسرا آگیا جیپور اور یہاں پہ ڈگ اور برتپور یہ بھی تو سوری ڈگ ڈگ بناتا ہے ڈگ ڈگ بناتا ہے تو یہاں پہ تیسرا آگیا آپ کا برتپور ہریانہ کے ساتھ نیم میں سے کتنے سمباغ سیمہ بناتے ہیں تین بناتے ہیں سکر جیپور اور برتپور دوستوں آگے چلیے آگیا آپ کا یوپی یوپی کے ساتھ سیمہ بناتا ہے صرف برتپور سمباغ کونسا برتپور سمباغ ماتر ایک سمباغ ایم پی ایم پی دیکھیں یہاں سے لگتا ہے ایم پی اور یہاں تک ہے یہاں تک ہے نا تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کا جو سمباغ سیمہ بنائے گا وہ برتپور ہے دو نمبر پہ جو سمباغ آئے گا تو دیکھیں دھراسمن تک آگیا اب آگیا آگیا کوٹا سمباغ یہ یہاں سے اس پرکار یہ کوٹا سمباغ آگیا آپ کا یہاں پہ ساپورا نہیں بنا رہا ہے بھیلوڑا سیمہ بنا رہا ہے بھیلوڑا کس میں آگیا تین نمبر اودے پور میں اور چار نمبر آپ کا نیچے بانسوڑا تو بنائی رہا ہے تو بانسوڑا چار نمبر کونسا آگیا آپ کا بانسوڑا تو دیکھیں سولہ سو کلومیٹر لمبی ایم پی کے ساتھ راجستان کی سیمہ ہے جو چار سمباغ ہے برتپور کوٹا اودے پور اور بانسوڑا بناتے ہیں دوستوں اب آپ کا بچہ کونسا ہے گجرات چلیے گجرات کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں گجرات گجرات کے ساتھ آپ کے کتنے سنبات تو پہلا تو آپ کا یہاں پہ بانسوڑا ہی ہو گیا دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک بانسوڑا ہو گیا دوسرا دیکھیں یہاں پر یہ اودے پور لگ رہا ہے تو دوسرا ہو گیا اودے پور تیسرا یہاں پر دیکھیں آپ کا سیروہی اور سانچور لگ رہا ہے تو کونسا ہو گیا پالی اور چوتا آپ کا دیکھیں یہ بارڈ میر کا چھتر لگ رہا ہے تو جودپور ہو گیا تو گجرات کے ساتھ چار سنباق سیما بناتے ہیں بانسوارہ، ادیپور، پالی اور جودپور جلو کے بارے میں جلے کونسے راجے کے ساتھ کون کونسے جلے سیما بناتے ہیں وہ لاشٹ کلاس میں ہم نے دیکھ لیا تھا دوستوں تو اب کمنٹ کر کے بتا دو سبی مطر یہ دوسری کلاس راستان بھگول کی تھی اسی پرکار کمپلیٹ ادین آپ کو یہاں پر کرواؤں گا یہ تو تھی آپ کے بورڈ کے مادیم سے لیکن نوٹس ہے نا وہ ان کو نوٹس کا روپ دے کر میں ایپ پر اپلپ کرواؤں گا ایپ کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے تیار رہے اگلے تین سے چار دنوں میں نوٹس آپ کو وہاں پر آنے لگ جائیں گے تو ان کو پرابت کریں ان کو دیکھیں ان کو پڑھیں دوستوں جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کرلو کمپلیٹ نیشول کورس آپ کو اسی چینل پر کرواؤں جائے گا دوستوں آپ سبھی ساتھیوں کو بہت بہت دنیاواد جے ہند جے بارت ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں کل ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں کلیٹا